بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سندھ کے اندر ایک بڑا اندوناک واقعہ پیش آیا ہے جس کے اندر ایک صحافی جس کا نام عزیز میمن ہے کیٹی این ٹی وی سے اس کا تعلق تھا ایک برتبہ بلاور بوٹو صاحب نے ٹرین مارچ کی قیادت کی اس کی اس نے رپورٹ پیش کی جس کے اندر مختلف لوگوں کو پیسے دے کر اس مارچ کے اندر شریک کرنے کے لیے لائے گیا تھا یہ رپورٹنگ اس کا ایک جرم بن گئی جس کی وجہ سے آج اس کو قتل کر دیا گیا اس دوران بہت کچھ ہوتا رہا اس نے اپنا ایک ویڈیو بیان بھی جارے کیا تھا جس کے اندر اس نے بتایا کہ مقامی ایم این اے اور مختلف جو انتظامیہ کے لوگ ہیں جس میں مقامی ایس پی ایس ایچو اور مختلف پیپرس پارٹی کے جیالے اس کی زندگی کو مسلسل اجیرن کی ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اس کی اور اس کے بچوں کی زندگی کو خطرات پیش ہے اس کو کسی وقت بھی مرڈر کیا جا سکتا ہے اس نے بلاول بھٹو صاحب سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ میری زندگی کو بچا لیں جب سندھ کے اندر دھمکیوں سے تانگ ہو کر پھر وہ اسلام آباد میں بھی آئے یہاں پر پریس کلاب کے اندر صحافیوں کے سامنے وہ اپنی زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے دعائی دیتے رہے مگر کیا کیا جائے وہ ایک چھوٹے غریب غرانے سے تعلق رکھنے والا شخص تھا وہ زرداریوں سے لگاریوں سے دریشتوں سے مزاریوں سے کریشیوں سے اور شریفوں سے اس کا تعلق نہیں تھا اس وجہ سے اس کی نہ تو کسی ادارے نے سنوائے دی نہ کوئی وفاق کے اندر نہ صوبے کے اندر وہ شخص پورے نظام کو پوری ریاست کے سامنے اپنی زندگی کی اپنے بچوں کی زندگی کی بھیک مانگتا رہا مگر اس کو وہ بھیک نہیں ملی نہ کسی کے کانوں تک جون تک رنگی اور آج اس شخص کا مرڈر کر دیا گیا اب میں پوچھتا ہوں ان لوگوں کو جو کبھی تو ہمیں اٹھارویں ترمیم کا درست دیتے ہیں کبھی ہمیں آئین پاکستان کا درست دیتے ہیں کبھی قانون کی پٹیاں پڑھاتے ہیں جب ان کے اپنے مفادات پر زد پڑتی ہے جب ان کے اپنے گھر کے اندر کوئی صفے ماتم بچتی ہے تو پھر وہ ان کو سارے آئین اور قانون یاد آتے ہیں اور جب کسی غریب کا اس طرح معاملات ہوتے ہیں تو ان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی اور وہ ان کو تحفظ دینے میں بھی نکام رہتے ہیں ان کی زندگی کا شاید یہ ایجنڈہ ہی نہیں ہے اب ایک طرف وہ غریب شخص ہے جو زندگی کی بھیک مانگتا رہا دوسری طرف آپ دیکھئے ان مجرموں کو ان قومی چوروں کو لٹیروں کو جو اس ملک کے خزانے پر ڈاکے ڈالتے ہیں جو مارڈر ٹاؤن جیسے سانیات اس ملک میں بپا کرتے ہیں جو ظلم و ستم کرتے ہیں پولیس مقابلے کرواتے ہیں اس کے باوجود جب وہ جلوں میں اگر چرے بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی وی آئی پی پروٹوکول پہ رہتے ہیں کروڑوں روپے پھر بھی ریاست کے طرف ہوتے ہیں پھر جب ان کو نکالنا ہوتا ہے تو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ بیرون ملک ان کو روانہ کر دیا جاتا ہے پھر ان کی زمانتیں لنی ہوتی ہیں تو ان کے وہی مفرور لوگوں کی زمانتیں بھی قابلے قبول ہو جاتی ہیں اور پھر جب ان کے آپس کے معاملات تھوڑے بہت بھی خراب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ اٹھارمی ترمیم میں جیسے کوئی یہ صحیفہ ہے مجھے بتائیے اس عزیز میمن کی ایف آئی آر کس اٹھارمی ترمیم کی کس آرٹیکل کے تحت درج کروائے جائے اب بتائیے اس کی ایف آئی آر کیا بلاول پھوٹو زرداری پر نہیں ہونی چاہیے آصف علی زرداری پر نہیں ہونی چاہیے اس ملک کے انصاف کے اداروں کے خلاف نہیں ہونی چاہیے اب اس کا قصور وار کون ہے آخر ان غریبوں کو انصاف کون دے گا ہمیں بتائیے تو صحیح اس ملک کے غریبوں کو مظلوموں کو بے قسم کو یہ واقعہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے بلوچستان کے اندر سندھ کے اندر اس کے علاوہ خیبر پختونخواہ میں پنجاب میں کئی ایسے ثانیات ہوئے لوگوں نے پہلے دعائی دی کہ ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں ہماری زندگی کو خطرات ہیں مگر دھمکیاں دینے والے مجرموں کو کبھی کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا ان کو پوچھا نہیں ہے بلکہ مقامی انتظامیہ میں ان کا اصل و رسوخ ہوتا ہے گنڈے بدماش اچکے چور جو مرضی ہے اس ملک کے اندر جو بھی کرتے رہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا مگر ایک غریب آدمی مظلوم آدمی وہ انصاف کے لیے دعائیاں دیتا رہا اس کی رپورٹنگ تھی صحافتی ذمہ داری تھی جو اس نے کام کیا وہ اپنے ادارے کے لیے کیا مگر آپ دیکھئے گا کتنے وہ خونی لبرل ہیں جو ہیومین رائٹس کے نام پر انجیوز کے پیسے ہڈپ کرتے ہیں ملک کے اندر بھی بیونے ملک کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اصل قاتلوں تک پہنچانے کے لیے صرف چند رسمی بیانات دیتے ہیں یا اس شخص کے مقتولوں کو انصاف دینے کے لیے قاتلوں کے خلاف ایک برپور مہم چلا کر اس کے قاتلوں کو گرفتار کروانے تب جتوجود کرتے ہیں یہ رویہ آپ دیکھئے گا یہ اس ملک کے اندر دورہ میار دیکھئے گا اور جب بھی اس طرح کی نائنصافی ہوتی ہے تو چند رسمی بیانات آتے ہیں میڈیا پر ایک دن دو دن کے لیے خبر ہوتی ہے اس کے بعد کوئی نہ کوئی نیا ایشو ہوتا ہے اور پرانے ظلم ہم بھول جاتے ہیں ہماری قوم کے اندر یہی مسئلہ ہے ہماری یاداشت بڑی کمزور ہوتی ہے اور یہ لوگ پھر اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں پھر نئی وارداتیں ہوتی ہیں ابھی ایک چھوٹی بچی کے ساتھ پھر جنسی زیادتی کا واقعہ خیبر پختونخواہ کے اندر پیش آیا ہے اور آپ دیکھئے یہ روز واقعات بڑھ رہے ہیں لیکن ہماری اسمبلیاں ہماری یہ اشرافیہ ابھی تک اسی بیعث میں پڑی ہوئی ہے کہ اس کو سرعام مجرم کو سزا ہونی چاہیے یا کہ ببلک کے آؤٹا پبلک ہونی چاہیے یہ انسانی معاملہ ہے یا غیر انسانی معاملہ ہے اس طرح کی فضول بیعثوں کے اندر یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں مگر ان کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ یہ واقعات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں ان کا تدارک کیسے کرنا ہے ان کو ختم کس طرح کرنا ہے معاشرے کے اندر مثالی جزا اور سزا کا نظام کس طرح لانا ہے تو یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے اگر حکومت اور عمران خان اس طرح کے واقعات کی روک تھام کی طرف سنجیدہ قدم نہیں اٹھاتی تو یہ وقت آئے گا کہ پورے نظام جو ہے اس کے خلاف عوام کو اٹھنا پڑے گا جو کہ ریاست کے لیے پاکستان کے لیے کچھ زیادہ اچھی بات نہیں ہوگی اگر پرامن طریقے سے معاملات حل ہو جائیں اور خون خرابے کے بغیر لوگوں کی دیلیز پر انصاف ملنا شروع ہو جائے تو پھر یہ اچھی بات ہوتی ہے ملک انہوں امان اچھا ہوتا ہے تو یہ ایک درد دل کے ساتھ ایک بات تھی کسی پارٹی بازی کے بغیر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ انصاف کے لیے مظلوموں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں خواہ ان کا تعلق کسی پارٹی سے ہو کسی پارٹی سے نہ ہو وہ عزیز میمن دعائیاں دیتا رہا کہ خدا راہ میرا تعلق پاکستان طریقہ انصاف سے نہیں مگر آپ بتائیے وہ قتل ہو چکا بلاول بھٹو آسف زرداری اور یہ خونی لبرلز اب اس کو کب انصاف فرام کرتے ہیں اور اٹھارویں ترمیم کے کس آرٹیکل کے تحت وہ سزا دیتے ہیں یہ قوم بھی دیکھ رہی ہے اور ہم سب دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ساجد گندل کو ایس جی ٹی وی سے اجازت دیجئے اللہ حافظ